نیا آئی بین سیڈن حوصلہ ہے کے بعد بھارت نے بھی سیما علاقوں میں اپنی چوکسی اور بڑھائی ہے یہ تصویریں پاکستانی ٹی وی چینل کی ہیں باغہ بالڈر پر سوموار شام کو بیٹنگ ریٹریٹ کا آئیوجن ہوا رویوار کو اسی آئیوجن کے ختم ہونے کے فوراں بعد آدم گھاتی حملہ ہوا تھا جس میں درجنوں لوگ مارے گئے تھے دو سو سے زیادہ لوگ کھائے لوگ یہ پاکستان ہی تھا جس نے دھماکے کے بعد بھارتی ادھکاریوں سے اس آئیوجن کو تین دن تک روکنے کی گزارش کی تھی لیکن سوموار کو اچانک پاکستان کی طرف سے بیٹنگ ریٹریٹ کے آئیوجن کروانے کا سندیش آیا پاکستان نے اپنی سیما میں درشکوں کو بھی آنے دیا جبکہ بھارتی ادھکاریوں نے اپنی سیما میں سرکشا کے مددے نظر آڈیٹوریم سے چار کلومیٹر پہلے ہی لوگوں کو روک دیا ایسے میں بھارتی ایس سیما میں درشکوں کی موجودگی نہ کے برابر رہی ایک طرف بھارت جہاں اس آتنگ کی گھٹنا پر دک جتا رہا ہے تو پاکستان میں بھارت کے ہی خلاف زہر اگلنے کا کام جاری ہے باغہ پر ہوئے اس آتنگ کی واردات پر پردھان منتری نریندر موڈی نے فوراں ہی ٹویٹ کر افسوس جتایا تھا سوموار کو ویدیش منترالے نے بھی اس آتنگ کی کاروائی کی کڑی نندہ کرتے ہوئے اسے کائرانہ واردات قرار دیا ساتھ ہی اس بات پر بھی زور دیا کہ بینہ کسی بھی بھاؤ کے سبھی آتنگ کی گھٹوں کا خاتمہ ضروری ہے لیکن شاید پاکستان کی ہی منشاہ ساپ نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ دیش کے تمام راجیتک دل پاکستان کو نصیحت دے رہے ہیں آتنگوات کے ساتھ نرمی آتنگوات کے ساتھ دوستی آتنگوات کو سرچل کبھی بھی کسی بھی دیش کا بھلا نہیں کر سکتا اور جو کچھ بھی ہوا ہے وہ ایک سبق ہے اور ایک سندیش ہے پاکستان کے خود کے لیے پاکستان کی سرکار کو یہ ایک سبق ہے جو آگ آپ جلاتے ہیں اس کے اندر آپ کو خودی نقصان پہنچتا ہے آج اس بات کا احساس پاکستان کی سرکار کو ہونا چاہیے ویسے پاکستانی خفیہ ایجنسیوں کا دعویٰ ہے کہ اس نے ہفتے بھر پہلے ہی باغہ پر آتنگ کی حملے کی چیتاونی دی تھی یہی نہیں بھارتی خفیہ ایجنسیوں کو بھی ایسے انپوٹ ملے تھے کہ بورڈر پر آتنگ کی حملہ ہو سکتا ہے ان سب کے بیچ پاکستان سے سٹی بھارتی سیما پر چوکسی بڑھا دی گئی ہے پاکستان کی حملے نے پاکستان کی سرکشہ کی پول بھی کھول دی ہے اگر بورڈر پر چوکسی رہتی تو لوگوں کی جان بچائی جا سکتی دی بھوانی سنگھ کے ساتھ بیور ریپورٹ آئی بی ایم سنگ